اسلام علیکم جی سعادت خان حضر خدمت ہے اور میرے ساتھ ہیں جی شکیل احمد انولی اور آتھ کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سعادت اسوسییٹس ایک اسوسییشن کے ساتھ ساتھ ایک ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ ایجنسی کے کام کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ فیچر میں آپ لوگوں کے لیے اور ہم انشاءاللہ شکیل صاحب کے ساتھ مل کر ایک بڑا ایک ہوج پورجیکٹس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جس میں انشاءاللہ ر اول پنڈی اسلام آباد کی جو ہے نا میکسیموم سوسیٹیز اور جتنے بھی پورجیکٹ یہاں پر بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بی سیونٹین تک کیونکہ ہمارے پاکستان میں جتنا ہی مطلب ایک اوورال ایک آپ کا کے پی کے سائٹ کے لوگ ہیں ان سب کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی زبردست ہوا لے کر آ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اس وقت جو انقریب ہم آپ کے لیے جو پورجیکٹس جو لے کر آ رہے ہیں وہ آپ بتائیں گے آپ کو شکیل صاحب کے مشکل بھی کونڈ جو اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے جو ہم پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں وہ بلو ورڈ سوسائیٹی جو ہے وہ جانی بچانی سوسائیٹی ہے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنلی لیول پہ جو ہے اس کا ایڈوٹائزمنٹ اور سب لوگوں کو پتہ ہے اور بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ فیچر کے حساب سے بہت زبردست سوسائیٹی ہے رولپنڈی اسلامباد کا سب سے ایک انوکہ اور منفرد قسم کا پروجیکٹ جس میں ہمارے جو کسٹم یا کلائنٹس جو ہے یا ریزیزنس جو بلو ورڈ سٹی میں اپنا پلوٹ لیں گے اور آج تو وہ یقیناً وہ آج کی انویسمنٹ جو ہے آج سے پانچ سال کے بعد جو ہے ان کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا اور وہ اپنی انویسمنٹ کے ساتھ بہت مطمئن اور اتمنان بھی فیل کریں گے تو بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بلو ورڈ کو ایک وزٹر پلیس یعنی مطلب دنیا کا جو ہے پاکستان کا وہ وزٹر پلیس جو ہے وہ انویسمنٹ انو نے کی ہے کہ بھئی ہم اس کو یہ ایک ہماری وزٹر پلیس ہوگی اور بہت زبردست اس میں فائف سٹارز سیون سٹارز ہوتلز ہیں فائف سٹارز سیون سٹارز آپ کے پلازاز ہیں شاپنگ مالز ہیں اس میں وارٹر تین پارک ہے ان کا پھر مزید کی بات یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہمارے دوسرے جو کنٹریز ہیں جیسے ترکی ہے ہمارا اسلامی برادر کنٹری ہے تو اس کی جو ترکی میں استمبول میں جو سب سے اچھی بلو ماسک ہے اس کو بلو ماسک کا وہ ریپلیو کا یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ بنا کے دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے زبردست بات یہ ہے کہ بری الخلیفہ جو ہے اس کو ریپلی کا لے کے آ رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایسی ہے کہ ہارس موسکٹ اور ہارس موسکٹ جو ہیں وہ ابھی آپ ہمارے بیورز دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے جو ہیں نہ سب سے ٹالسٹ ہارس موسکٹ ہیں اور یہ کمپریٹ ہونے پہ ان کو گنز بک آف ورڈ ریکارڈ میں جو ہے اندراج کیا جائے گا اور ایک اور میں مزید کی بات بتاتا ہوں کہ اب یہ دس سال پہلے جو ہماری بابری مسجد کو جو ہے وہ ایڈیا میں جو ہے وہ شہید کیا گیا تو اس بابری مسجد کا ریپلی کا بھی وہ بلو ور ورڈ سٹی نے بنانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے تو یہ کتنی اچھی خوش آئین بات ہے کہ بلو ورڈ سٹی جو ہے مستقبلگار ٹورسٹ سٹی ہوگا پاکستان کے اندر اور پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ایز ای ٹورسٹ آئیں گے اور اس جگہ کو انجوائی کریں گے زندہ بات شکل بھی دوسرا مجھے یہ بتائے گا آپ اس کے علاوہ جو ہم لوگ اپرشنٹیز لے کر آئے ہیں لوگوں کے لیے اس میں ایک تو بلو ورڈ سٹی ہو گیا دوسرا اس کے علاوہ ہمارے پ پاس کون کون سو سسائٹیز کے اپرشنٹی ہے جو فیل وقت ہم متعرف کروانے والے ہیں اپنے جو ہے نا دیکھیں چونکہ ریل سٹیٹ کے جو بزنس ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں یا آپ کے جو کمپنی ہوتی ہے ان میں ایک بہت بہت فرینڈی اور بیسٹ بزنس رلیکشن شپ ہوتی ہے جو اس کو ہم ڈیویلپ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے جو ہمارے کسٹمرز ہیں کلائنٹس ہیں ہم ان کو اور بھی مزید سوسائٹی کو بھی اٹریڈیوز پر آئیں گے جس میں کنگڈم بھی لی ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا بروڈ پروجیکٹ ہے اور پرائم ویسٹ کا جو نیا پاکستان سکیم ہے اس کے لیے بھی انہوں نے اناؤسمنٹ کی ہے بلو ورڈ نے بھی کی ہے نیا پاکستان کے لیے اناؤسمنٹ کی ہے اس طرح جو ہمارا اگلا جو پروجیکٹ ہے وہ کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ جب ہم ہماری کمپنی ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو انو انویسٹر حضرات ہیں ان کے لیے بہت اچھے اچھے ہم انویسمنٹ کے اپرچونٹیز لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ اس کو فیچر میں ان کو بہت فائدہ ہوگا ایک عام آدمی کو بھی اور ایک انویسٹر کو بھی اب شکل بھی جیسا کہ بھی اس وقت کیونکہ بلو ورڈ سیٹی اور آپ کی کینگم ویلی ایک ہارٹ ایٹم بنی آپ کے یوٹیوب کے جتنے بھی سوشل میڈے نیٹورک اس وقت جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت کی ہارٹ ایٹم میں سے ایک ہیں آپ کی بل اس وقت جو ہے اپنے انویسٹر کو یا اپنے کلائنٹس کو وہ تین مرلہ مرلہ ریزدینشل پلوٹ آفر کر رہے ہیں اس کے بعد ساڑے چار مرلہ جو ہے وہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں اس کے بعد پانچ مرلہ جو ہے وہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں سی مرلہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں سات مرلہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں اور آٹھ مرلہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں دس مرلہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں بارہ مرلہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں اور سولہ مرلہ جو ہے وہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں اور اٹھارہ مرلہ پلوٹ آفر کر رہے ہیں ایک ن اور دو کنال اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک عام آدمی جو ہے جس کی لو انکم ہے سب سے کام انکم والا وہ بھی بلو ورڈ سٹی میں عوامی بلاگ میں وہ اپنا بلوڈ حاصل کر سکتا ہے صحیح اس کے علاوہ جو ہے جو ہے بلو ورڈ سٹی نے اپنے جو انویسٹرز حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے بلو ہلز فارم ہاؤسز جو ہیں وہ بھی انٹریٹیس کر رہے ہیں صحیح جی اب وہ جو آفر کر رہے ہیں چار کنال کا آٹھ کنال کا بارہ کنال کا اور سولہ کنال کا فارم ہاؤسز جو ہے بلو ورڈ وہ اپنے ناظرین اپنے انویسٹرز کو اور اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ آفر کر رہے اسی طرح کنگ ناویلی کے بارے بھی بتا دیں کنگ ناویلی کیا پورشنٹیز دے رہی ہے جی تو تھوڑا سا بلو ورڈ کی میں تھوڑا سی اور بھی وہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ بلو ورڈ کا جو ہے وہ ٹوکے موسٹ ٹاپ جو ہے وہ ٹورس سٹی بنانے جا رہے ہیں جو بلو ورڈ کمپنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو کمرشل پلوٹس ہیں وہ دو کنال کا چار کنال کا آٹھ کنال کا اور بارہ کنال کا اور سولہ کنال کا پلوٹ اتنے بڑے بڑے پروجیہ یعنی ہائی رائز بیلڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے پانچ مرلہ کا پلوٹ بھی ہے اور ان کے پاس دس مرلہ کا پلوٹ بھی ہے وہ بھی آفر کرتے ہیں تو کنگ ڈیم ویلی جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھا پروڈیکٹ ہے وہ بھی یہ اب دیکھیں جتنے بھی ہم پروڈیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں یا جو ہماری کمپنی یا ہماری جو ایسوسیٹ سے وہ جو پروڈیکٹ لانے کے لیے لینے کے لیے جا رہی ہے یا وہ لا رہی ہے یا جو انٹرڈیوز کر آ رہے ہیں تو وہ فیچر کے حوالے سے ہیں ظاہر انسان اپنے فیچر کے لیے جو پلیننگ کرتے ہیں اس کے لیے بیس سال پہلے پلیننگ کرتے ہیں بیس سال کے بعد اس کو کتنا آج کے اسلام آباد اور آج سے بیس سال پہلے کے اسلام آباد پھر آج سے چالیس سال پہلے کے اسلام آباد تو کتنا بڑا ڈیفرنٹ ہے اسی طرح جو ہے آج سے بیس سال پہلے کا رہل پنڈی اور اس سے پہلے چالیس سال پہلے کا رہل پنڈی اور آج کا رہل پنڈی ابھی تو جگہ ہی نہیں ہے اتنی راش ایریز ہو گئے تو لوگ راش ایریز نکل کے ساتھ ساتھ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے ملک کی عبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ سار جو ہے پھر ریائشی یا کمبرشل جو ہے ریا ہے ان کو بھی تھوڑا پھر وہ موو کر کے تھوڑا اس کو تھوڑی سپیس دی جاتی ہے یعنی تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ ہم نے تھوڑا پھیلایا جاتا ہے اس چیز کو صحیح ہے صحیح تو کینگڈم ویلی جو ہے وہ بھی اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی وہ تین مرلا اور پانچ مرلا اور آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے جو ہے وہ پلوٹس آفر کرتا ہے اور ان کا بھی ایک فیچر کا جو ہے بہت اچھی ایک سوسائٹی ہے اس میں بھی اگر آج ہمارے بھائی دوز جو ہے انویسمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے دو چار سال کے بعد ان کو خود بخود جو ہے نا بینیفیٹ جو ہے ہوتا ہوگا نظر آئے گا سب سے پڑی باج یہ ہے کہ جو کنگڈم ویلی ہے وہ چکری انٹرچینج جو بوٹر ویٹ ٹو ہے اس سے ٹو پائنٹ سیون کلومیٹر کی ڈسنس پہ ہے اور اسلامباد ائرپورٹ جو ہے وہ بیس سے پچیس منٹس کی ڈرائیو کے اوپر وہ ہے اور اس کی سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ بھائی ہم بلو ایڈ سٹی بھی تقریباً چار پانچ کلومیٹر جو ہے وہ چکری انٹرچینج ڈسٹنس ہے اس کا اور وہ بھی بہت ہے آپ فیچر میں وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ لیفٹ پہ مڑیں گے تو آپ لاہور ٹو ایڈس ٹو پنجاب چلے جائیں گے اور آپ رائٹ تو کپی کر چلے جائیں گے ڈرائیو ملخان چلے جائیں گے ہزارہ ڈیویزن میں چلے جائیں گے سی پیک کا بھی ہے نا وہ بھی سب سے میں یہاں پہ گفتگو بات بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ ہمارا جو ہے راولپنڈی سے ایک رنگ روڈ ہے 37 کلومیٹرز وہ رنگ روڈ جو ہے جب اس کا ابھی پرائیم منیسٹر صاحب نے 25 دسمبر کو افتتا کرنا تھا لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تقنیقی وجوات کی وجہ سے وہ ابھی وہ اس افتتا کو نہیں کر سکے لیکن ابھی سننے میں آئے 23 آفتہ مارس جو ہے وہ اس کو ضرور افتتا کریں گے انشاءاللہ وہ رواد سے ٹھلی انٹرچینج تاک ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے جی ٹی روڈ سے آنے والے ہمارے بھائی ہیں یا خصوصا جو میر بور ازاد کشمیر کے راولپ کورٹ ایریا سے جو لوگ آئیں گے تو اگر وہ بلو ورلڈ سیٹی میں یا کیپٹل سمارٹ سیٹی میں یا جو کینگ ڈم ویلی میں اپلاوڈ لیتے ہیں تو ہارڈلی جب وہ انٹرچینج ایکس پر ایکس جو ہے رنگ روڈ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے تو دس منٹ کے اندر وہ تینوں سیٹی کے اندر ہوں گے چاہے ہو کیپٹل سمارٹ سیٹی ہو کینگ ڈم ویلی ہو یا بلو ورلڈ تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا رنگ روڈ کے ساتھ تو یہ چیزیں ہیں کہ آج کی جو ہے انویسمنٹ جو ہے وہ کل کے ڈبل ٹرپل ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے سب کو پتہ بھی ہے زمین جو ہے اگر آج پرچیز کریں گے تو دو سال چار سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو پرافٹ دینا شروع ہوتی ہے ویسے بھی جو ہے پاکستانی پیسے جو ہیں وہ میشہ ڈیویلی ہوتے ہیں تو اس کو کسی اچھی جگہ پر انویسمنٹ کریں گے تو اس کا فائد ہوگا ہے اچھا جی اس طرح جی آپ کو شکل میں نے انفرمیشن فرام کی ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ انشاءاللہ جو ہم نیکس ایسوسیٹ یوز جتنی ہیں ان کو مطارف کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے پروجیکس پینیسلام آباد میں جو ہماری رینج میں ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم اور اپورسنیٹیز جو ہے نا وہ اپنے ویورز کے لیے کسٹمر کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سب کا لے کر آئیں اور اس کے علاوہ مزید اس کے ساتھ سے جتنی بھی انفرمیشنز ہوں گی وہ اگر آپ ہمارا ویڈس اپ نمبر وہاں دیا گیا آپ اس کے ویڈیوز کے اندر اس پر آپ ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں اور جتنی بھی انفرمیشن آپ کو چیئے ویڈیو کے اندر آپ کمیٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو کمیٹس ہوں گے ان کا آپ کو جواب دیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے مزید نئی سے نئی پورسنیٹیز وغیرہ جو بھی ہیں وہ چاہے وہ بیریہ کے اندر ہیں جیپنی اسلام آباد کے اندر کہیں پر بھی ہیں تو سعادت اسوسیئیٹس اور مارکیٹنگ آپ لوگوں کے لیے لاتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تو ویورز اب تک لیے اتنا ہی اپنے میزبان سعادت خان اور شکیل احمد انولی کا اجازت دیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس نئی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پائندہ بات